السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو انٹیریئر سندھ کے سٹوڈنٹس ہیں بی ڈی ایس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں پبلک سیکٹر میں اگر آپ سیڈ سیکیور کرنا چاہتے ہیں کراچی میں آ کر مطلب کہ اگر آپ جی ایس ایم یو جناس ان میڈیکل یونیورسٹی کا جو پروگرام ہے سندھ اورل جون سائنسٹیٹوٹ ہے اندکاسین اسٹیٹوٹ آف اورل ہیل سائنسز کراچی یہاں پر آپ کی جو سیڈز ہوتی ہیں انٹیریئر سندھ والوں کی تو یہاں پر اس کی ڈیٹیلز بھی منشن کریں گے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ 27 جنوری 2024 تک آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی جو کوٹا سیڈز ہوتی ہیں یہاں پر آپ کو ریزرف سیڈز ملتی ہیں تو ڈوئی یونیورسٹی کے انڈر آ کر آپ یہاں پر اپلائی کریں گے تو سارا اپلائی کا پروسیڈر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے باقی نمبر اور سیڈز کتنی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آج کی اسی ویڈیو میں شیئر کر دے گا باقی اگر آپ نے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ جس سے آپ کراچھی میں آ کر دو یونیورسٹی کے انڈر جونسا ہے وہ اپنا بی ڈی ایس کا پروگرام پبلک سیکٹر میں جونسا ہے وہ اپنا کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جونسا ہے وہ سترہ جنوی دوہزہ چوبیس آج ہی یہ دو یونیورسٹی نے اپنی پورٹل پر یہ آپ کی آن لائن اپلیکیشن فارم اناؤنس کر دیا ہے جس سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے سارا پروسیڈر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ نمبر اف سیڈز کتنی ہے کس 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 کی کتنی کتنی سیڈز ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اور باقی جونسا ہے وہ آپ نے اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے 27 جنوی دوہزہ چوبیس لاسٹیٹ ہے مطلب کہ ابھی تک دس دن آپ کے پاس باقی ہیں تو باقی آپ نے فارم اس کو آن لائن فیل کرنا ہے یہ بھی آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں باقی نمبر اف سیڈز کتنی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹوٹل پندرہ سیڈیں ہیں جو انٹیریئر سینڈ والوں کی ہیں جو آپ کو ملتی ہیں بی ڈی ایس کا پروگرام آفر کیا رہتا ہے سینڈ انسٹیٹوٹ آف اورل ہیل سائنسیس جی ایس ایم یو میں تو یہ تیرہ آپ کے اوپن میرٹ کی سیڈز ہوتی ہیں جبکہ دو سیل فنانس کی سیڈز ہوتی ہیں جو انٹیریئر سینڈ میں آتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ٹوٹل پندرہ سیڈز سپلائی کر سکتے ہیں باقی آپ کے ساتھ فردر ریٹیلز بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ آپ نے فی وغیرہ آپ دیکھ لیں کہ ایڈمیشن فیس آپ کی باعثہ ہوگی اوپن میرٹ کے کیس میں جبکہ پچارزار سیل فنانس کی جبکہ اوپن میرٹ کے کیس میں ٹویشن فیس ڈیر لاکھ ہے جبکہ ادھر چارڈز پندرہ ہزار روپے ہیں جبکہ چار لاکھ نوی ہزار ٹویشن فیس ہے سیل فنانس کی جبکہ پندرہ ہزار ادھر چارڈیز ہیں آپ کے دوسرے باقی اون لائن اپلیکشن آپ نے جیسے ہی اس کو آئیں گے تو آپ نے یہاں پر سی این ایسی لکھ دینا ہے پاسفرڈ نیم فادر نیم اپنا میریٹل سٹیٹس برث برث لوکیشن ڈیٹ او برد لکھنی ہے میل کنٹری لکھنا ہے ریلیجین لکھنا ہے فون نوبر آپ نے انٹر کرنا ہے ہوم اڈریس کینڈیٹ ڈیسٹی پادر پی آر سی فور کینڈیٹ ڈھومی سائل پی آر سی ڈیسٹی آپ نے منشن کرنا اس کے علاوہ آپ نے اپنی ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹیلز انٹر کر دینی ہے نیکسٹ آپ نے اپنے فادر یا گارڈین کی ڈیٹیلز منشن کرنی ہے پہلے آپ نے میٹریک کرنا ہے جانو لیول دین آپ کا انٹر یا اے لیول اس کی دیٹیلز آپ نے منشن کر دینی ہے پھر آپ نے جونس ہے وہ سائنس سبجیکٹس کے مارکس اور ان کے تھیوری اور پریکٹیکل کے الگ لگ مارکس لکھتے نہیں ہیں تو باقی آپ نے یہ جونس کی ساری چیزیں ہیں میکٹریک مارکشیٹ اٹیسٹیڈ مطلب کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سپاس لازمی ہونی چاہیے میکٹریک کا سندر انٹر کی مارکشیٹ کینڈیڈیٹ پی آر سی کینڈیڈیٹ ڈو میسائل فادر پی آر سی فادر ڈو میسائل فادر کا سین آئی سی یہ آپ نے ٹیچ کرنا ہے فوٹو کا پی ٹو فوٹو گرافز آپ نے ایم ڈی کیٹ رول نمبر سلیپ اور ایم ڈی کیٹ کا ریزارل جبکہ انٹر کیا آپ کی مارکشیٹ تو یہ آپ نے اس کو نیکسٹ او پروسیڈ کرنا ہے تو نیکسٹ آپ کے پاس آلے گا لازٹ کے آپ نے چوز آپ نے جب فارم سبمیٹ کرتے ہیں تو جہاں پر آپ کا آ جائے گا فارم نمبر آئے گا بی ڈی ایس کا پروگرام آئے گا ساری ڈیٹیل جو آپ نے انٹر کی ہیں یہ ساری آپ کے سپاس ڈیٹیل آ جائیں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تر آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں پھر آپ نے فادر کا سگنیچر کرنے ہیں تین پیڈیز نکلیں گے آپ کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جونسی وہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں یہ آپ کو ڈیٹیل شیئر کر دیتے ہیں فی وغیرہ بھی نیچے لکھی ہوئی ہے کہ ایڈمیشن فارم کی اتنی سیٹس ہیں نمبر آف سیٹس بھی نیچے فارم میں منشن ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں لیڈی بیلیٹی کرائیٹریا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ آپ کے پاس وان سیٹ آف اٹیسٹیڈ کوپی تو فالوین ڈاکومنٹس آپ نے ان سب کا ایک ایک جو فوٹو کاپی آپ نے سال لگانی ہے میٹری کا سیٹیفکیٹ میٹری کی مارک شیٹ انٹر کا جو مارک شیٹ ہے یا سیٹیفکیٹ ہے تو وہ لگا دے نہیں تو رہنے دے کینڈیڈیٹ پی آر سی ڈومی سائل فاردر پی آر سی ڈومی سائل کینڈیڈیٹ کا سی این آئی سی فاردر کا سی این آئی سی لگانا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ فاردر کا صرف صرف پی آر سی انہوں نے ریکوائر ہے جبکہ فوٹو کاپی ایم ڈی کی ٹونٹی ٹونٹی ٹری ڈیزارڈ ٹو فوٹو گرافز آپ نے ساتھ اٹیج کرنی ہے امپورٹنڈ انفرمیشن بھی لکھی ہوئی ہے اور انسٹرکشنز فالو دے چیک لیسٹ وڈاکومنٹ ریکوائیڈ جو آپ کو چیک لیسٹ یہاں پر آپ کو بتائی ہے تو آپ نے اس کو ٹیک لازمی لگا دینا ہے تو باقی اسی سیکنس سے آپ نے ان کو اٹیسٹی کروانا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے ٹیچر یا کوئی بھی گورنمنٹ کا ملازم ہو تو باقی دو نارڈ سمبیٹ دا اوریجنل ڈاکومنٹس آپ نے فوٹو کاپیز جمع کروانی ہے دا اپلیکیشن فارم اینڈ ریلیٹیڈ ڈاکومنٹ شوڈ بی ڈاکومنٹ شوڈ بی ڈاکومنٹ شوڈ بی ڈاکومنٹ شوڈ بی پروسیجر فائنلائز مطلب کہ ایمیل آپ نے کرنی ہے دو کو کوشن نیوٹ ایف کیش پیمنٹ اف اینی اموٹ از میڈ فار اڈمیشن بائی اینی بوڈی تو اینی ون انسائیڈ اور آکسائیڈ تو آپ نے جونسا ہے کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے کیونکہ سارا پروسیجر آپ کا میریٹ کی بیس پر ہو رہا ہے باقی جونسی ہے آپ نے اس فارم کی بھی فوٹو کاپی لے لینی ہے باقی جو سیٹس اور فیڈ سٹکچر بھی انہوں نے بتا دیا ہے تو سیٹس انہوں نے آپ کے ساتھ جیسے پہلے شیئر کی ہیں تیرہ سیٹے اوپن میریٹ کی ہیں دو سیل فناس کی ہیں یہ ایڈمیشن فیس ہے یہ بائیس ہزار ہے اٹویشن فیس ڈیر لاکھ ہے جبکہ پچاس ہزار سیل فناس کے اس میں ایڈمیشن فیس ہے جبکہ چار لاکھ نوی ہزار جو اٹویشن فیس ہے دو سمیسٹرز کی مطلب کہ پوری سلانہ فیس انہوں نے بتا دی ہے تو باقی یہ جونسہ وہ آپ نے جونسہ ہے وہ دو یونیورسٹی میں جا کر جمع کروانے ہیں یہ انہوں نے بتا دیا ہے باقی ان سیلڈ انویلپ ایڈ ڈیو ایچ ایس تو چھوٹ بی پوزیٹیڈ مطلب کہ آپ نے ان کو دو یونیورسٹی میں لازمی طور پر سمیٹ کروانا ہے ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو یہ ڈاکومنٹس لازمی ہونے چاہیے باقی یہ جو فارم نکلا ہے اس کا آپ نے پرنٹ اوڈ لازمی لے کر سال لگا دینا ہے باقی جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے فردر ان کی لیڈیویٹی لسٹ لگے گی پرویجنل لسٹ پھر فائنل لسٹ لگے گی جیسے آپ کا ایم بی بی ایس کے کیس میں ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینل بھی بنایا ہے اس کو بھی آپ لازمی دعائن کر لیں باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ